ادم نے کیا بولا اخری ملاقات میں اور اس نے آخر کیا کہا تھا کہ مر پاکستانی کیا لڑکے ہوگی بار کی لڑکے میں تو جو کہ لاؤں گا میں نے کہا ہم نے لڑکے کہنی نہیں ہے جناب تو پہلے نکل جو سمجھے سبھی بھائی دو ہنسرے تو نے کبھی ملاقات ہمارے ساتھ نہیں کیا سمجھے وہ تو لے دا کام تھا جو ایپی پی کا اوپر چکلہ چل رہا تھا یہ تو سب کو پتہ ہے یہ تو ان کا غزار ہے عزام ہے نا غزام کہ ہمارے پر ان کی غزاب آئی ہے سمجھے وہ ہم لوگ پیر بھی ان کو دعا دے رہے وہ کوپنی بھی چل رہا تو پر چکلہ بھی چل رہا یہ تو سب کو پتہ ہے آپ کو تو پتہ ہوگا بس پیر ہم بھی خاموش ہم کہتے ہیں کہ چلو منا ہم ٹیم پاس کرنے ہیں سمجھا ہی نا یہ تو سب کو پتہ ہے نہیں نہیں لڑکیا دیتی اور اب ان لوگوں سے پوچھ گئے دس کروڑ روپے کدھ رہے ہیں جو ادم نہیں دیا تھا سب کے ویڈرا وہ کدھ رہے ہیں یہ ساری ٹیم پاس صرف حضور بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مزمان طاہر نصیر ناظرین آج جو پروگرام ہے وہ آپ کو معلوم ہے پاکستان ہمارا ہے سارا کا سارا ہمارا ہے کیونکہ ہم نے ٹھیکے پہ لیا ہوا ہے آدم امین چودری کے اوپر ہوگا اور آدم امین چودری نے جو نیا پلان منایا ہے اس حوالے سے اس نے دوبارہ سے اپنے یوٹیوبرز کو ایکٹیو کر لیا یہ شروع میں جو ہم نے وائس نوٹ آپ کو سنایا جس طرح لڑکی کی بات آپ دیکھنے کے آدم امین چودری وہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اب میں اس کو کیا کہوں کہ چلے وہ یہ تو دعویٰ کرتا ہے کہ پاکستان ہمارا ہے لیکن یہ وائس نوٹ میں جو لڑکیوں کا کردار ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ازر کے حوالے سے ازر کا کس کے ساتھ اور ایک چھوٹی والی ایک بڑی والی وہ ایک کہانی بڑی ڈیفرنٹسی ہے لیکن اب یہ بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ہماری یہ بات تو سچ ثابت ہوگی کہ نیٹورک مارکٹنگ میں لڑکیوں کا استعمال کیا جاتا ہے مجبور بے سہارا لڑکیوں کی عزتوں سے کھیلا جاتا ہے ابھی کچھ خواتین نے ہمیں پرسنلی کیونکہ ہم اپنے پروگرام کے نیچے ایک فون نمبر دے رہے ہیں وہاں پہ پرسنلی کچھ خواتین نے ہمیں وائس نوٹس کی ہیں اور اس میں انہوں نے بہت سی کمپنیوں کے بہت سے کرداروں کو جو ہے ان سے پڑدہ اٹھایا ہے آپ دیکھ لیں کہ آل پاکستان پروجیکٹس کے جو سپوکس پرسن تھے جمال خان اس نے دوبارہ ویڈیو بنانا شروع کر دی ہے جہاں تک اطلاعات ہیں کہ جمال خان کہتا ہے جی کیس ختم ہو جائے گا تو یہ ریفرنس ہے اتنی جلدی کیس ختم ہونے والا نہیں ہے میرے بھائی یہ نیب کا ریفرنس ہے یہ آپ بھول جاؤ کہ یہ پلک جبکتی آپ کا یہ ریفرنس ختم ہو جائے گا کیونکہ اس ریفرنس میں تو آدم حمین چودری کے والد محترم بھی نامزد ہیں جنہوں نے وہ گروی رکھا ہے ہسپٹل اور سات کروڑ پی آرڈر بینک میں جمع کروایا ہے اس کے علاوہ آپ کو کچھ اور چیزیں بھی بتانی ہے کیونکہ جو ہم نے ابھی تک اطلاعات ہمیں موصول ہوئی ہے کہ جمال خان کا ہم نے ٹوٹلی ویر آباؤٹ چیک کیا اور دیکھ لیں کہ یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہوں نے کوئی چیز اپنے نام پر منتقل نہیں کی ہوتی انہوں نے آگے دوسرے لوگوں کے نام پر وہ رکھی ہوتی ہیں چیزیں کوئی بھی ہیں کیونکہ اس حوالے سے کچھ اطلاعات موصول ہو رہی تھی کہ کچھ لوگ جمال خان کے گھر پر دعویٰ بولیں گے تو تمام آل پاکستان پروجیکٹس کے جو ممران ہے آپ نے جائے جمال خان کے آپ جائیں کمپنی کا وہ مالک جس کی میرپور خاص میں پرابرٹی ہے اس کے گھر دعویٰ بولیں اس کو کہیں ہماری رقم واپس کر یا آپ دعویٰ بولتے ہیں آپ ازر کے گھر جائیں ازر سے پوچھیں بھئی ہماری رقم کیسے کب واپس کرو گے جو وائس نوٹ تم چلاتے ہو مختلف گروپوں میں لوگوں کو دوبارہ سے موٹیویٹ کرتے ہو پھر آپ ازر لوگوں یہ جو ان کے کرتے درتے ہیں ان کے گیرے بان پر ہاتھ ڈالیں کہ آپ کی رقم واپس ملے کیونکہ میں دوبارہ سے کہہ رہا ہوں آدم امین چودری نے ایک نیا جو پلان بنایا ہے اس حوالے سے اس نے تمام ورکنگ کمپلیٹ کر لی ہے ایک نئی کمپنی کے ساتھ وہ دوبارہ آپ سے لوٹ مار کرے گا اور آپ کو یہ بھی بات بتا دوں کہ آدم امین چودری کمپنی جب اس کی رن ہونا شروع ہوگی یعنی کہ جب وہ مارکیٹ میں لانچ کرے گا اس نے بھاگ جانا ہے یوکے اور وہاں سے بیٹھ کے یہ آپ کے پیسوں پر یہ انجوائے کرے گا آل ایڈیس نے جو پیسہ اکٹھا کیا تھا وہ یوکے بیج چکا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو ایک اور بات بتائیں کہ ویلی ڈیس کے جو ٹاپ لیڈرز تھے ان میں آپس میں پھوٹ پڑ چکی ہے اور ویلی ڈیس میں جن جن لوگوں نے انویسمنٹ کی ہے ان کی انویسمنٹ دوبنے کا ایک ہزار گنا خدشہ پیدا ہو چکا ہے کیونکہ ویلی ڈیس کا جو دوبئی میں کرتا درتا تھا ندیم بخاری تھا ندیم بخاری نے اپنی کمپنی بنا لی وہ محفوظ شاہ کے ساتھ مل کے رضا چیمپئن کے ساتھ مل کے اب وہ اس کمپنی کے طرح عوام کو بے وقوف بنائے گا تو ویلی ڈیس کے حوالے سے کچھ وائش نوٹ ہے اور ایک صوبہ دار صاحب جو مجھے جب سیفور ایمان خان نیازی کی اتصاب عدالت میں پیشی تھی تو وہ ملے تھے وہ تو کہہ رہے تھے میں یہاں پہ جو غریب ممران ہے ان کی آواز بلند کرنے کے لیے ہوں لیکن وہ صوبہ دار صاحب بھی بہت ہی چلاک نکلے وہ کیونکہ صوبہ دار جو ہے وہ راجہ ریاض کا رائٹ ہینڈ ہے اور ایک اس کا رائٹ ہینڈ تو فیل تھا اب صوبہ دار صاحب نے جو گیم چلائی ہے انہی کی زبانی کہ ہم جو کمپنی بنائیں گے جو کمپنی ہم کہیں گے اس میں ہم گرنٹی اٹھائیں گے اب صوبہ دار صاحب ہو گیا یہ لوگ تو اپنی کمپنی بنانے کے چکر میں پڑھ چکے اور عوام کو لوٹیں گے یہ صوبہ دار صاحب کا یہ وائس نوٹ آپ سن لیں ایک اور خبر جو کہ اسی پرسنٹ کنفرم ہے ویلڈس کے حوالے سے ویلڈس کے حوالے سے بری خبر میں اگاہ کرتا رہا ویلڈس کے حوالے سے لوگوں کو اور خبردار بھی کرتا رہا اب خبر یہ ہے کہ پاکستان میں جو لوگ ہیں جو اسے لے کر آنا چاہ رہے تھے یا پھر لے کر آئے تھے ان کے درمیان اور دوبائی ٹیم کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے ہیں اور ان قریب یہ کمپنی شاید بند بھی ہو جائے جن جن حضرات میں اس میں پیسے جمک کیے تھے وہ اپنی پیسے کی فکر کرنا شروع کر دیں جتنی بھی لیٹر ہیں وہ تمام کے تمام ویلڈس کم نہیں کر رہے ہیں میں وہ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے مارکٹنگ پلان میں دم نہیں ہے بلکل بیکار کے سمکہ ہے ٹھیک ہے اس وجہ سے میں وہ نہیں کر رہا ہوں ٹھیک ہے کر تو میں رہا ہوں کچھ نہ کچھ تو کر ہی رہا ہوں یہ نہیں کہ نہیں کر رہا ہوں ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ ویلڈس نہیں کر رہا ہوں جس میں سارے لیڈر چلے گئے ہیں میں نے لیڈر کو دیکھ کے کیا کرنا ہے انہوں نے کروڑوں کمائے مجھے تو کسی نے نہیں دیا آپ کو نہیں دیئے ٹھیک ہے وہ کمارے ہیں اپنے لیے کمارے ہیں وہ جہاں پہ جائیں گے ٹاپ لیڈر ہوں گے انہوں نے پاگلوں کی طرح ورکنگ کرنی اور اگر سے چھے مینے میں ہر کمنی مو ٹاپ لیڈر بن جاتے ہیں تو میں نے تو اس مارکیٹنگ پلان کو دیکھنا ہے جس میں پیسے ملتے ہوں ٹھیک ہے تو میں وہ مارکیٹنگ پلان ایکسپٹ کروں گا جس میں مجھے پیسے ملتے ہوں تھوک کے حساب سے مرک پرچون کے حساب سے نہیں تو وہ پھر میں آپ کو بھی بتاؤں گا ٹھیک ہے اس حوالے سے آپ مجھ سے رابطہ کوئی بھی بندہ ذاتی طور پر مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے ٹھیک ہے اور جو میں بتاؤں گا اس میں میں گرانٹی دوں گا آپ کی پیمٹ کی گرانٹی آپ کے پیسوں کی گرانٹی وہ میں دوں گا ٹھیک ہے میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ جہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گا یہاں پہ لگاؤ وہاں پہ zero percent chance ہے پیسے کے ضائع ہونے کا ٹھیک ہے آپ کے principal amount کا محفوظ ہونے کا ہزار فیصد شورٹی ہے ٹھیک ہے اور آپ کو منافع ملنے کا تھوک کے حساب سے ہزار فیصد شورٹی ہے ٹھیک ہے آپ کے پیسے ضائع ہونے کا zero percent chance ہے اس لیے میں ذاتی طور پہ آپ کی principal amount کی زمانت لوں گا ٹھیک ہے باقی اللہ خیر کرے یہ ڈیزین جا کے ابھی چینج ہو رہا ہے کانی جو کسی دوسری طرف جا رہی ہے جی ناظرین یہ وہ وائس نوٹ تھا اب اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں کل ہم نے نیکسس ٹریڈنگ کے اوپر پروگرام کیا تھا وہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں جو منصور بیگ ہیں کہ ان کی ایس ایس کارگو ہے اور دیگر وہ کہتے ہیں ہم ٹریڈنگ کا کام کرتے ہیں کون سی ٹریڈنگ کہاں کی ٹریڈنگ کرتے ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کس طرح عوام کو اپنے اس چکر میں لے کے آ رہے ہیں تاکہ وہ بھی جس طرح اور کمپنی آتی ہیں وہ پیسے اٹھاتی ہیں بھاگ جاتی ہیں تو منصور بیگ صاحب نے بھی یہی پلان بنایا ہے کہ وہ مارکیٹ میں جو انہوں نے کمپنی لانچ کی اب بیس ٹوگیدر دیکھ میں بیس ٹوگیدر کے حوالے سے اس کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں ہے انہوں نے جتنی انویسمنٹ اٹھانی تھی بیس ٹوگیدر والوں نے وہ انویسمنٹ اپنی اٹھا کے رفو چکر ہو چکے ہیں کوئی اتا پتہ نہیں ہے یو ٹائل والے آپ دیکھ لیں اس کے علاوہ ونڈر میکر والے آپ دیکھ لیں کہ ونڈر میکر والے ڈیکٹر صاحبان کتنے دعوے کرتے تھے کہاں پہ ہیں دیگر اور کئی کمپنیاں بھی تک پرائم زون ہے وولف ہے اور دیگر آئی ٹی جی ہے اس کے ساتھ ساتھ بہت سی اور کمپنیز مارکیٹ میں یعنی کہ وہ ویب سیٹ لانچ کر چکے ہیں عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے خدا رہا ان سے بچ کے رہیں اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مزمان تاہر انسیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ